بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبیق آزمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین وزیراعظم عمران خان کو بیرونی دنیا روس اور چائنہ ابھی آپ کو پتہ روس کن کا دورہ تیع ہو گیا ایسا اعتماد ملا اس بیرونی محاس سے کہ مغربی دنیا جہاں امریکہ اور اس کے تحادیوں کے ساتھ ہمارے معاملات بڑے پیچودہ ہو چکے تھے اب یہ معاملات کس طرح ٹھیک ہوئے کہ عمران خان نے اپنی ایننگز کا جو آغاز تھا اب اینڈ کرنے کے لیے جرحانہ انداز میں کریس سے نکل کر وہ مارے چھکے یہ چین روس کی طرح سے ایسا کیا ہوا جس نے سارا کھیل جو ہے وہ عمران خان کی فیور میں پاکستان کی فیور میں بدل دیا باجوہ سب کی ایکسٹینشن پر بھی بڑی اہم اپ ڈیٹس آ رہی ہیں اور تنقید کے نشتر برسانے والے امریکی میڈیا نے بالاخر پاکستان کی معیشت کو کیسے مان لیا کہ واقعی پاکستان ترقی کر رہا ہے پاکستان کے لوگوں کو جو چھوٹے چھوٹے بزنسز تھے جو پاکستان میں بنائے جا رہے ہیں سٹارٹ اپس وہ کس طرح دنیا میں ہیڈ لائنز بنا رہے ہیں ملکی اندرونی چیلنجز کے ساتھ بیرونی سے کس طرح یہ ایک ایک کر کے ختم ہو رہے ہیں سیاست سمیت میں اس پر ساری آپ کو تفصیل بتاتا ہوں اہم پروگرام شیئر کرنا مت بھولے یہ خبر تو آپ نے سن لی ہوگی وزیراعظم کا چین کا کامیاب دورہ بڑے معاہدے ہوئے وہ سب کو پتا ہے اب روس کی طرف وہ جا رہے ہیں یہ بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے عمران خان ان کی ٹیم کافی عرصے سے انتظار کر رہے تھے روس کے دورے کی اہمیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ وزیراعظم کو معاشی مسائل پر پاکستان کو بہت چیلنجز تشویش تھی سب سے پہلے وہ کنفیوز تھے کہ یہ مفق بس جانا ہے نہیں جانا پھر وزیر خزانہ بدلے مشیر بدلے گئے پھر کئی لوگوں کو لایا گیا پھر انہوں کو نکالا گیا تو یہ سارا سلسلہ فائنینس کا فائنینشل پاکستان کی معیشت پر بہت بڑا دباؤ پارن چکا تھا پھر عمران خان کے خلاف حکومت کے خلاف پاکستان کے خلاف جال بھی بچھایا گیا اس میں سے نکلنے کے لیے آپ کو معیشت مضبوط کرنا تھی جس کے لیے وزیراعظم نے عمران خان نے سولہ سولہ گھنٹے کام کی چھوٹیاں نہیں لیں بہت سارے لوگ ٹیمیں بدلی گئیں اب سارا وہ معاملہ جو آپ کے سامنے اب آپ دیکھیں کہ منفی خبریں پاکستان کے بارے میں لگانے والے بڑے جریدے ان کی بڑے جریدوں کی بات کرنا اب وہ اعتراف کرنے پر مجبور ہیں کہ پاکستان واقعی وہ ملک ہے جہاں ترقی اشارہ زیادہ ہو رہی ہے بلکہ پاکستان کے بارے میں یہ خبریں آ رہی ہیں جو معیشت کے مصبت اشارے ہیں جو رپورٹ مرتب ہو رہی ہے حکومت کی کارکردگی کی صورت میں جو جی ڈی پی آپ کی 5.37 تھی 2023 میں انشاءاللہ یہ ایک سٹیبل جی ڈی پی کی صورت میں سب کے سامنے آ جائی تو ایک مستقل طور پر جو معیشت کا ایک اہم سنگے میل تھا وہ بننے جا رہا ہے اچھا یہ میں اپنی طرح سے خود نہیں کہہ رہا آپ جو لوگ جانتے ہیں جو انٹرنیشنل رسائل جرائد اخباریں پڑھتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ایکسپورٹ سے لے کر پاکستان کے بڑے منصوبوں سے لے کر فوجی اقتصادی میدان میں جو کامیابی ہیں جن کا میں اکثر اپنے پروگراموں میں ذکر کرتا رہا اب یہ تمام جریدے مان رہے ہیں اب ان لوگوں کا رونا جو مہنگائی سے مشکلات سے ہیں وہ اپنی جگہ بلکل جائز ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ ہے آپ صرف چند لوگوں کے عام لوگوں کی جو پاکستانی ہیں ان کے سٹارٹ اپس ہیں جو انہوں نے خود بزنسز میں دنیا میں ہیڈ لائنز بن رہی ہیں آپ ان کے دیکھیں گے وینچر کیپیٹل فرمز ہے جیسے گلوبل فاؤنڈرز کیپیٹل اور اس کے فاطمہ گو بھی وینچرز ہے ایک بڑا مشہور پیکاوس کیپیٹل ہے ملویل ہے وامڈا ہے زین ہے آئی ٹو آئی وینچرز ہیں اے ڈی بی وینچرز ہیں سی اینا ہے ریفلیکٹ ہے کے تری وینچرز یہ سارے جو بنے آپ کو نام بتا ہے یہ کراچی کے لاہور کے سارے بڑے بڑے وینچرز بنے ہوئے کینیڈا امریکہ برطانیہ میں دیکھیں ٹرکوں کی ہڑتال سے سپلائی چین متاثر ہے پاکستان کی جو فریٹ مارکٹ ہے ٹرک مارکٹ انڈسٹری ہے پچیس ارب ڈالر تک پہنچ رہی ہے تو یہ باتیں آپ سمجھنے کی کوشش کریں معیشت کی میں تریفیں میں نہیں کہا رہا فوربز وال سٹریٹ جنرل بلومبرگ رویٹرز یہ سارے کر رہے ہیں آپ کو روزانہ کوئی ان کو اچھی خبر نظر آتی ہے جو خوشی کی بات ہے جو لوگ اس سے ٹچ ہیں جو میں انٹرنیشنل افیرز کے چینل پر دیکھتے رہتے ہیں میری خبریں بھی اور لوگوں بھی انہیں پتا چلتا رہو گئی اچھا اب یہ خوشخبریاں تو ایک طرف ہم رکھتے ہیں معیشت سے ذرہات کر جو اہم پیش رہا تھا بھی چائنہ میں جو ہی وہ آرمی چیف کے ایکسٹنشن کے حوالے سے ایک بڑا اہم پہلوت ہے دیکھیں چین ایک بڑا اہم پارٹنر ہے کیونکہ گوادر اور سی پیک اور بلوچستان میں ان کے بہت زیادہ مفادات ہیں ایکسٹنشن کے معاملات یہ کس طرف جائیں گے یہ تو دیکھیں آخر میں فیصلہ آخری ٹائم تک عمران خان نے جیسے ڈی جی آئی ایس آئی کا فیصلہ گیا تھا اس وقت تک لیکن اندرونی اور بیرونی مسائل اور چین اور روس اور جو اس وقت تھے وہ یہ اشارہ ہو رہا ہے کہ کمر باجوہ صاحب کو شاید ایکسٹنشن ملے دیکھیں بیرونی دنیا سے چین کا بھی مصبت اشارہ اس لیے پارٹی سے اب کھل کر دو دو ہاتھ کرنے کو تیار ہوں نے گرین سگنل ملا ہے معیشہ ٹھیک ہوئی ہے باہر سے اشارہ ملا ہے وزیراعظم کو اصل میں رنج اور غصہ ہے کہ میں جب پاکستان کی ترقی کے لیے چین میں جا کے بات چیت کر رہا ہوں وہاں پہ تو یہ جو پانچ فربری کو جب آپ کو پتا ہے چناروں کی سرزمین کا دین ہے یہاں پر یہ جو پیٹ پھاڑنے تھے جنہوں نے وہ ایک دوسرے کے پیٹ بھرنے پہ لگے ہوئے تھے ایک دوسرے کے ہاتھوں پہ اٹھا رہے تھے جنہوں نے گسیٹنا تھا حکومت کو گرانے کی کوشوں میں مصروف تھے اب دیکھیں اپوزیشن کا کل بڑا اہم جلاس ہوا بڑا اہم جلاس نواز شریف صاحب ناراض ہوگے شہباز شریف صاحب سے کیوں؟ نواز شریف صاحب چاہتے ہیں سنکوں پر نکلیں حکومت کے خلاف اتجاج کریں انارکی پھلائیں شور مچائیں شہباز شریف یہ نہیں چاہتے مکمل نہیں چاہتے انہوں نے کہا جی پیپس پارٹی ادمی اعتماد لہا رہی ہے ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اب شہباز شریف اپنی سیاست بچانا چاہتے ہیں انہیں پتہ ہے مریم اور نواز شریف صاحبہ دونوں صاحب صوری دونوں جو کھل کر کھیلنا چاہتے ہیں ان کے پاس تو کھوننے کو کچھ نہیں وہ تو نہ اہل ہے سیاست میں الیکشن نہیں لڑ سکتے لیکن شہباز شریف صاحب کا پورا چانس موجود ہے وہ ضائع نہیں کرنا چاہتے خاص کر بڑے بھائی نہیں تو وزیراعظم وہی ہیں ان کی نظر میں شہباز شریف کی موجودگی میں پھر نواز شریف نے انہیں اگنور کر کے احسن اقبال کو یہ ٹاسک سنپنے کی کوشش کی نون لی کا یہ دعویہ ایک جی کے بیس تحریک انصاف کے ممبران ہیں پیپس پارٹی کے ہمارے پاس جے یوائی ہے اتحادی ہیں اور جانگیر ترین پر ان کا تقیہ ہے کہ ان کے ساتھیم کے دن ملیں گے تو کوئی گیم بنے گی لیکن اب جو وزیراعظم عمران خان نے ریورس سائیکالوجی کھیلی کہ آگے سے اٹھا سیدھی مارنا شروع کر دی بجائے روکنے کے تو وہ یہ کہ عمران خان ان سے پہلے سڑکوں پر آ جائے گے اور عمران خان کی سٹریٹ پاور تو آپ کو پتہ ہے کراؤڈ کٹھا کرنا ہو ان کے لئے کوئی مشکل کام نہیں اور اب جو حالات بہتر ہو رہے ہیں خاص طور پر بیرونی دنیا سے جہاں وہ امریکہ کا فون نہیں آیا کرتا تھا اب دیکھ لیں روس چین کے ساتھ تو اب عمران خان کا پہلا پڑاؤ بلوچستان میں نوشکی میں ہوگا آج اب نوشکی میں اس کے بعد انہوں نے دیکھ اپنی میٹنگ کی کابینہ کی میٹنگ بھی کینسل کی اور پھر پاکستان کے مختلف حصوں میں اپنے ورکرز کو ووٹرز کو سپورٹرز کو دوبارہ موبیلائز کرنے کے لئے ان کا جنون کٹھا کر کھڑا کرنے کے لئے دوبارہ انہیں موبیلائز کرنے کے لئے یہ کوشش شروع ہو جائے گی خیبر پختون خواہ کے بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ فیس ٹو اور پھر میئی کے آپ کو پتا ہے مہینے میں پنجاب میں بلدیاتی عمل شروع ہو جائے گا تو وزیراعظم کی یہ جو موومنٹ ہے موبیلائزیشن ہے عوام کے ساتھ عوامی میٹنگ یہ بڑی ضروری ہے کہ ایک طرف تو حکومت دیکھیں مہنگائی کے خلاف لانگ مارچ لانے کی کوشش کر رہی ہے اور دوسری طرف وزیراعظم جو خیبر پختون خواہ میں پہلے فیز میں شکاست ہوئی اب وہ چاہتے ہیں کہ خیبر پختون خواہ میں جیت کر ان سب کو ایک سٹیمپٹ جو ہے وہ اپنا سیمبل دے دیں واپس کیے لیں اب یہ الیکشن سے پہلے دیکھیں الیکشن کمیشن جو ہے وزیراعظم کی نائلی کا نوٹس لے کانون لے حکومتی کوشش کتس مارچ سے پہلے پہلے یہ ختم کر دی جائے اور پوزیشن کا جو لانگ مارچ ہے وہ ختم ہو سکتا ہے آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی اور مسلمی نون میں سیٹ اڈجسمنٹ کے لیے اتیار ہیں پیپلز پارٹی نون کے لیے جو ہے وہ سندھ میں بلکل ہٹی جائے کی پیچھے وہ سندھ پیپلز پارٹی کا اور پنجاب جو ہے وہ ادھر ان کے لیے نہیں حالکہ امیدوار چاہے ہو ہی نہ لیکن وزیراعظم عمران خان نے بیچ میں گھس کر ان کا عوامی وہ جو معاملہ ہے وہ سارا خراب کر دی ہے اس میں سارا ان کا وہ رنگ میں بھنگ ڈال دی ہے اب یہ جو عوامی مہم کا سلسلہ ہے منڈی بہہدین سے شروع ہوگا اس کے بعد ویہاڑی پھر سکھر اور اس کے بعد پھر خیبر پختونخواہ کے جو قبائلی علاقے ہیں وہاں پر عوامی ریلیاں شروع ہو جائیں گی ابھی فروری میں آپ کو پتہ ہے منود یہ دس کچھ ہے فیصلہ باد میں صحت انصاف وہ جو کارڈ ہے وہ اس کے لیے شروع ہوں گے پنجاب کے اندر پھر ازار جمہو کشمیر پھر اسلام آباد پھر پنجاب اور پھر گلگل بلدستان تو اکتیس مار تک یہ سارا عوامی جلسے جلوس وزیراعظم کرنے کے لیے آ رہے ہیں کھل کر آ رہے ہیں کیونکہ چین کے دورے میں جو کامیاب دورہ ہوا اس میں نہ صرف چین کی طرف سے پاکستان کے اقتصادی مسائل حل کرنے کا سارا معاملہ سیٹ ہو گیا بلکہ روس کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہیں انہیں تاریخی سنگ میل میں بدلنے جا رہے ہیں تیس سال بعد ولادی میر پیوٹن دیکھیں وہاں اولمپکس گیم کھیلنے تو دیکھنے ہی گیم ران ہوا پیوٹن کا دعوت نامہ انہوں نے قبول کیا اور یہ ایک بڑے اہم معاملے میں اس وقت دیکھیں روس کے ساتھ گیارہ سو کلومیٹر کا گیس کا منصوب ہے اور پاکستان کا گیس کا مسئلہ آپ کو پتا ہے کتنا شد ہے تو یہ اگر آپ کا ایک معاملہ صرف ایک عالم ہے باقی ابھی اس طرف ابھی نہیں جا رہا تو آپ کے دیکھنے سارے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں اب چین کا جو دور ہے اس میں چین کو پاکستان سے زیادہ ضرورت تھی ان کے دیکھیں ہانگ کانگ تبت وہ تائیوان جیسے مسئلے چال لے ہیں لداخ جیسے اچھا ادھر اب روس کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے یکرین پہ دیکھیں امریکہ اتحادیوں سمیت سارا یورپ ان کے ساتھ اکٹھا ہے روس چاہتا ہے اپنی ایلائنس بنائے اپنا ایک گروپ بنائے اب انہوں نے اس ملک تمام ممالک اکٹھے کرنے شروع کر دی اہم ممالک اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے اور خاص طور پر ایسے اتحادیوں ایسے لوگوں جو امریکہ کے ساتھ پہلے رہ چکے ہیں پاکستان امریکہ کے تعلقات اس وقت تاریخ کے سب سے کمزور تعلقات ہیں یہاں پر دیکھیں آپ کو یاد ہوگا ماضی میں مختلف حکومتوں وہ اربوڑ ڈالر کی امداد ملا کرتی پھر اس کے بدلے میں اہم ترین دورے پر یہ جواب ہی تارکو کہ اگر آپ کو چاہ نہیں ہے تو ہمیں پرواہ نہیں ہے آپ اپنا کام کریں ہم اپنا کام کریں اب باوجود اس کے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ پوری دنیا سے تعلقات اچھے رکھیں لیکن ایسا ممکن نہیں ہے آج کی دنیا میں دھڑے بازی کی دنیا ہے آپ ایک سائیڈ پر آپ کو ایک موقف اختیار کرنا پڑا آپ بھی منافقت نہیں کر سکتے اب دیکھیں بہت سے لوگ بات کر رہے تھے مجھے بتا رہے تھے ٹرول کر رہے تھے کہ ترکی کو کبھی سعودی کو کبھی ایران کو کبھی امریکہ کو کبھی روس کو چین کو تو آپ ان کو بنا لیتے ہیں اپنا بڑا دیکھیں ہمارا معاشرہ جو ہے پاکستانی لوگ سیاست اور دنیا کے تعلقات کو بڑا اہم سمجھتے ہیں جس خطے میں ہم لوگ رہ رہے ہیں ہمارے ارد گرد آپ دیکھیں کیسے کیسے طاقتور ممالک ہیں چار پانٹ تو صرف جوری ٹکنالوجیز لیس ملک موجود ہیں ایک ایسا ملک جہاں بیس سال تک پوری دنیا اپنے ستائیس طاقتور ملکوں کو لے کر آکے بیٹھ گئی ڈیرہ ایک دنی بیس سال ہمارا پڑوسی آپ کو بتا ہے تین دفعہ ہماری ان کے ساتھ جو ہے وہ ٹاکرا ہو چکا ہے اب جو بلوچستان ہے وہ پاکستان کے رکبے سے آپ کو تقریبا آدھے رکبے جیتنا صوبہ افواج پاکستان وہاں پر دیکھیں قربانیاں دے رہی ہیں خواہبر مختونخواہ کے دشوار گزار علاقے افغانستان سے ملنے والے علاقے پہاڑوں پر مشکل ترین علاقوں پر فوج اور عام لوگ قربانیاں دے رہی ہیں اب اسی لئے پاکستان کے لئے جو کہتے ہیں نا اندرونی اور بیرونی چیلنجز نہیں ہیں وہ پتہ نہیں یا تو اندھے ہیں تو یا ان کو سمجھ نہیں آتی یہ بات یہ بڑا اہم معاملہ ہے پھر آپ منافقت نہیں کر سکتے آپ کو ایک سائیڈ کے ساتھ رہنا پڑتا ہے آپ کو ایک موقف کے ساتھ جینا پڑتا ہے ہم اپنے بلبوتے پر کر سکتے ہیں آپ کو بتانا پڑتا ہے یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے آپ بھی ٹھیک ہیں آپ بھی ٹھیک ہیں سارے ٹھیک ہیں ماضی میں ہمیں ٹیشو پیبر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا گیا آپ کو ماضی میں ہمارے حکمرانوں کی غلطیاں یاد ہوگی کتنا نقصان ہم نے اس چکر میں اٹھایا لیکن اب سب سے پہلے پاکستان کو جو نعرہ تھا اسی کو امپلیمنٹ کیا جا رہا گیا اپنے مفاد کو پیش نظر رکھا جا رہا ہے اسی لیے اب جو عمران خان وزیراعظم جو اگریسیو ہو کے آ رہے ہیں کہ انہیں بیرونی خدشات ٹیکل ہو گئے انہیں پتا چل گیا یار کنٹرول میں معیشت کنٹرول میں آ چکی ہے اب سیاست کا کھیل شروع ہونے والا ہے اور کیونکہ پیٹ جنہوں نے پھاڑنے تھے جنہوں نے گسیٹنے تھے وہ پیٹ بھرنے میں لگ گئے ہیں ہاتھوں آتھ اٹھا رہے ہیں تو عوام دوسری طرف ان کا پھر مقابلہ کرنے کو تیار ہو رہی ہے اب وزیراعظم اب اپنی ٹیم کے ساتھ نکلیں گے یہ آخری عوروں کی جو گیم ہے اس میں کیا ایسا پورا سکور کارڈ بدلے گا یہ بڑی اہم گیم ہے ابھی دیکھیں یہ یہاں سے آپ کا بڑا فیصلہ کن دور سٹارٹ ہو رہا ہے اس دور میں یہ جو میں نے بیرونی علائنسی صاحب کو بتایا ہے اس کے بعد اندرونی طور پر اسی لئے وزیراعظم عمران خان نے جب کہا ہے کہ کیا پاکستان کے پاس پی ٹی ایک علاوہ کوئی اور چوائس ہے تو ان حالات میں نہیں ہے اس کی بڑی اہم وجہ ہے آپ کے جو لیڈر ہیں ان کے اندر ابھی اتنے گٹس نہیں ہیں ان کے اندر کہ یہ اس انداز میں یہ بڑے بیرونی چیلنجز ڈیل کرتے ہیں آپ یقین کریں نہیں کر سکتے تھے ماضی میں یہ الٹا ڈکٹیشن لے کر ان کی کوئی پرچی پکڑ کر الٹا ان سے کچھ نہ کچھ کان پہ ہاتھ ہاتھ رکھوا گیا عاشی نواد لے کے آجاتے ہیں ان کو پتی نہیں لگتا تھا اب یہ ہے کہ یہ سمت بلکل درست جا رہی ہے اب کچھ معاملات ابھی رہتے ہیں جن پر کام کیا جا رہا ہے امید ہے انشاءاللہ وہ آپ کے سمنے میں ضرور رکھتا رہوں گا ساتھ ساتھ اپنا خاص خیال رکھیں اپنے پروگرام کے اس فیڈ بیک سے مجھے ضرور آگاہ کریں اگلی ویڈیو تک لیں مجھے اجاز دیں اللہ حافظ